موسیقی پولیٹکس میں اور تفسروں میں رہا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس شوکر صدی کی جو پٹیشن تھی ان کو ہٹائے جانے کی اور جس پٹیشن میں انہوں نے چار سال پہلے اعظامات دائر کیے تھے کہ جنرل ان کے پاس آئے تھے اور ان کو کہا کہ وہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں اگر ان کے فیور میں فیصلہ دیتے ہیں یا ان کو روک دیتے ہیں تو ان کی محنت رائے گان ہو جائے گی تو یہ قصہ بڑا چلتا رہا وہ چار سال تک سپریم کورٹ ان کی جو پٹیشن تھی سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے آگے اور دیگر جو ان کے جو عرض داشتیں تھی ان کو نہیں سنتی رہی اور بلاخر جسر قاضی فائز جیسا نے ان کو ٹیک اپ کر لیا ہے آج بڑا زبادست دن رہا اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں لیکن سب سے بڑی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفکیشن کو ختم کر دیا تھا یا دیسمیس کر دیا تھا جس میں ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے آروز اور ڈی آروز کی جو ٹریننگ کا سلسلہ تھا پورے ملک میں شروع کیا تھا جن کو آٹھ فروری پر ہونے والے جو انتخابات ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا تھا یہ بڑا حیرت انگیز فیصلہ تھا کل ہم نے تفصیلی طور پر اس پر بات کی تھی کہ یہ کس پس منظر میں آیا ہے اور ایک معمولی سی جو پٹیشن ایک انڈیویڈیول نے داکٹل کی اس پر پھر سنگل بیچ کے ایک جج نے فیصلہ دے دیا اور پورے عمل کو روک دیا جس پہ کروڑوں روپے خرچ ہونے تھے اور ٹریننگ دو دن سے شروع ہو گئی تھی لیکن بلا کر سپریم کورٹہ پاکستان نے ہم جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس سے چند منٹ پہلے یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اور نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے جج باکر نجفی صاحب کے اس فیصلے کو پر افسوس کا اظہار کیا ہے بلکہ اس کو اجلت میں اور الیونتھ آر میں دیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اور جسٹس قاضی فائز عیسان نے اس فیصلے کے متعلق کہا ہے کہ انہیں یہ حیرت ہے کہ ایک فرد جو اپنے آپ کو وکیل بھی کہتا ہے اور پی ٹی آئی کا لیڈر بھی کہتا ہے وہ کورٹ میں چلا گیا اور آئین اور قانون کے جو تفصیلات ہیں اور الیکشن کمیشن کے قواعد جانے بغیر اور ایک بڑا جو پروسیس ملک میں ہونے جا رہا تھا ٹریننگز کا الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے اس کو اس نے رکوانے کے لیے یہ پٹیشن داخل کی اور کورٹ نے ایکارڈنگلی اس کو سنتے ہوئے پورے پروسیس کو کل ادم قرار دے دیا تو انہوں نے اس وکیل جو بیرسٹر ہیں ان کے نیازی صاحب ان کے خلاف بھی شوکال نوٹیس جاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کس طرح جو ہے وہ نومبر تھری جو کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن کے حوالے سے اور اس میں واضح کہا گیا تھا کہ کوئی بھی فرد الیکشن کے اس عمل میں مداخلت کر کے ڈسرپشن پیدا نہیں کر سکتا جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آٹھ فروری کو ملک میں انتخابات ہوں گے تو کورٹ نے کلیر کٹ جو اس میں فیصلہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائے کورٹ کی جو لارجر بینچ بنی تھی اس پٹیشن کو سننے کے لیے اس کو بھی کل ادم قرار دیتے ہوئے اس پٹیشن کے سارے کاغذات اپنے پاس یعنی سپریم کورٹ میں منگوا دیے ہیں اور اس کی جو فردر ہیرنگ ہے وہ گیر مویانہ مدد تک ملتوی کر دی ہے تو لہٰذا کل کی جو ڈیولیمنٹ تھی وہ انڈو کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر دے دیا ہے کہ آج کے دن ہی یعنی رات گئے تک وہ اپنا فیصلہ جو ہے الیکشن شیڈول کا وہ ظاہر کر دیں تاکہ یہ جو گیرکنی کی صورتال پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کیا جائے اور آج سپریم کورٹ میں جب چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ ملنے آئے چیف جسٹس سے اور دیگر جو سینئر جج صاحبان ہیں تو اسے ہی ایک انڈیکشن مل گیا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جس طرح اس فیصلے نے ہیمپر کیا ہے ان کی کوششوں کو اور ان کو جو ریکائیڈ آئینی طور پر چون پچپن دن ہے یعنی دو مہینے وہ اگر کم پڑ جاتے ہیں تو پھر الیکشن کا یقینی طور پر جو شیڈول ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا تو اس پر آج مشاورت ہوئی اور جو دیگر پولٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے اور انہوں نے ارج کیا بڑی کورٹ کو سپریم کورٹ کو کہ اس پر کوئی اسپانٹینس لی قدم اٹھایا جائے اور سپریم کورٹ نے ایسا ہی کیا آج ہی ٹیک اپ کیا جو تین رکنی بیج تھا اس نے اس کو جو سنا الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی اس فیصلے کے خلاف اور آج ہی فیصلہ انہوں نے جاری کرتے ہوئے اس کو کل ادم کرا دیا اور ہم نے کل بھی کہا تھا کہ الیکشن ملتوی کرانا کس کو سوٹ کرتا ہے ظاہر ہے مسلم لیگ نہیں چاہتی ان کو اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ان کے جو ٹاپ لیڈر ہیں میاں نواز شریف ان کی کوئی کوالیفیکشن کا جو مسئلہ آخری رہتا ہے تاہیات والا وہ ابھی کورٹ میں پینڈگ ہے پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی کہ الیکشن ہونے چاہیے مولانا فضل رحمان کو تشویش تھی یا ان کو ایک اس پر کنسن تھا لائنڈر کے حوالے سے وہ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں یا بینیفیچری نہیں ہے اس الیکشن کے جتنی دو بڑی میجر پارٹیز ہیں تو آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس کو ریسپانڈ کیا اور سپریم کورٹ نے شاید اس کو جلدی فیل کر لیا اور آج یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ مجموع طور پر خوشائند ہے اور اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئے جو اپنے جو ہمیشہ اپنے جو ان کا کول اور فیل ہے ان میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے یا ان کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسی پارٹی جو الیکشن کے لیے سب سے پہلے تیار تھی اتاولی تھی اور میں میں انتخابات کروانا چاہتی تھی اس نے دھرنے کیے احتیاج کیے لیکن وہ الیکشن کو ایک چھوٹے سے ایکسکیوز پر رکوانا چاہتی تھی اور جو پیٹیشنر ہیں نیازی صاحب عزیر نیازی صاحب ان کو اس کا جو ہے جب آئیں گے کوٹ ان سے پوچھے گی کہ بھئی کون سے انٹینشن کے تحت آپ نے یہ کیا ہے وہ خود جو جج صاحب ہیں ان کے اپنے کریڈٹ پر یہ فیصلہ ہے یہ بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ کوٹ نے آج واضح کیا یہ بڑی اجلت میں دیا ہوا فیصلہ ہے اور اس میں تھاٹ آؤٹ نہیں ہے اور الین تھار میں یہ فیصلہ کر کے پورے ملک کے الیکشن پروسس کو ثبوت آج کیا گیا ہے تو یہ ایک خبر ہے اور اس فیصلے کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے جب تک یہ ویلاغ آپ کے پاس پہنچے گا تو الیکشن کمیشن ایک ڈیٹیل شیڈول ہے انتخابات کا کاغذات انامزدگی اور اس کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں اس کے چانبین کے ریویو کے وہ جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن پروسس جو ہے وہ اسٹارڈ ہو جائے گا اور اس طرح یہ گیر اکنی جو ہے آج ختم ہو گئی ہے دوسرا جو آج عام کیس تھا سپریم کورٹ میں وہ شوکت صدیقی کی وہ پرانی پٹیشن تھی جو کہیں فائلوں میں سڑ رہی تھی اور اس پر مٹی جو ہے وہ پڑ گئی تھی لیکن وہ مٹی جھاڑ جھوڑ کے آج سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کو سنا ہے آج بڑا دلچسپ قسم کا ہوئی لیندین کورٹ میں جو حامد خان ہے پی ٹی آئی کے سربراہ بھی ہیں اور آج کے جو پٹیشنر ہیں جسٹس شوکت صدیقی سابق جج ان کے وکیل بھی ہیں جو شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے بھائی کی طرح ہیں موسن ہیں اور پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ان کی برترفی اور اس صورتحال پر آواز ہوسائیٹی آج چیف جسٹس اور ان کی ساتھی ججزز نے حامد خان کو کافی گھیرا گو کے جو کورٹ رپورٹر ہیں مطیلہ جان اور اسد تور صاحب وہ آج بڑے کافی تپے ہوئے تھے اپنے ویلاگز میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ باجوا کو بچانا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ بینی فیشری کا نام بتائیں جس کے لیے فیض عمید اور جنرل باجوا کام کر رہے تھے اور وہ عمران خان کا نام لینا چاہتے تھے تو میری ذاتی رائے میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ججزوں نے بڑا ویلڈ طریقے سے حامد خان کو گھیرا کیونکہ حامد خان صاحب جو ہیں بڑے نامورگ اور مہنگے وکیل ہیں جسٹس کارلینس کے نام پر بنی ہوئی فرم کہ وہ سربراہ ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں بڑی نہ صرف وہ ایک مہنگی فرم ہے بلکہ بہت سارے جو ججز ہیں ہائی کورٹس میں اور سپیرر کورٹس میں ان کے چیمبر سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے وہ بڑے نامورگ جو ہیں وکیل ہیں بار کی سیاست کو وہ لیڈ کرتے ہیں اور بڑا عرصہ آسمان جہانگیر اور ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس الیکشن میں اور ڈیموکریٹک پروسس میں ایک دوسرے کے سامنے رہی ہیں لیکن حامد خان صاحب تھوڑا اس طرح ہے کہ وہ فینس کے دونوں طرف ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ایک کہاوت ہے سندھی میں کہ مرنوم بکھائیں دعا پرانوم بکھائیں دعا یعنی وہ شادی کے چاول اور کسی کے ختم اور کل کے چاول ایک ہی مزہ لے کر کھاتے ہیں تو آج چیف جسٹ صاحب نے ان کو یہ استفسار کر کے پوچھنا چاہا کہ حامد خان صاحب آپ کے جو کلائنٹ ہیں جن لوگوں کو مورد الزام ٹھیرا رہے ہیں کیا یہ ساری ایکسرسائز وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے تھے اس کا الٹیمیٹ جو بینی فشری وہ کون تھا تو حامد خان کو بڑی کوشش کی گئی دو ڈھائی گھنٹے اس کیس میں یہ پوچھنے کی لیکن انہوں نے اپنے کزن اور اپنے جو سربراہ ہیں سابق عمران خان صاحب ان کا نام جو لینے سے گریز کیا وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ فیض حمید اور اسٹیبلشمنٹ یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہی تھی ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے لیکن اندہ فیس صاحب الٹیمیٹ بینیفیشری پولیٹکس میں تو کوئی اور تھا تو ان کا نام آج نہ شوکر صدیقی صاحب نے لیا اور نہ حامد خان نے لیا اور نہ سلاہ دین صاحب جو کوپٹیشنر ہیں اور کراچی سے اس کیس میں زوم کے اوپر اس کیس میں شامل تھے اور بات چیت کر رہے تھے آرگیمنٹ دے رہے تھے تو کسی نے بھی نہیں کیا لیکن اٹھ دا اینڈ آف ڈے جو نوٹسز ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں جنرل فیض امید کو جو گزشتہ چار پانچ سال میں ایک بڑا نام تھے الموس ڈان بنے ہوئے تھے ساری جوڑ توڑ حکومت بنانا گرانا فیصلے کروانا ججز کو میلیپولیٹ کرنا جتنے سارے کام تھے یعنی بزنسز سے لے کر ملکی ایکانومی سے لے کر ملک کے جو ڈیلی افیرز تھے پولیٹیکل کابینہ کے مسائل کس کو لانا ہے کس کو نکالنا ہے یہ سارے کام ان کے ذمہ لگے ہوئے تھے اور وہ اپنی نیجی محفلوں میں جیسا کہ رپورٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ باجوہ صاحب کے کہنے پر کر رہے تھے لیکن آج کے جو ہیں کوٹ پروسیڈنگ ان میں باجوہ صاحب کو اور امران کو امران خان نیازی کو سابق وزیراعظم کو نوٹسز نہیں ہوئے تو دیکھتے ہیں آگے جو کچھ سربران ہے اور بھی فوج کے جو برگیڈر تھے ریجسٹر ہیں اس وقت کی جو ہائی کورٹ تھے اسلام آباد ان کے چیف جسٹس انور کانسی صاحب جو اگین بلوچستان سے ہیں ان لوگوں کو نوٹسز سرب ہو گئے ہیں تو آگے یہ جنوری کے دوسری ہفتے میں کیس چلنا ہے تو بڑا یہ انٹریسٹنگ کیس تھا آج اس نے بھی بڑی جو ہے ہیڈلائنز خبریں اور نیوز میکنگ کی اس پر تفسرے ہوئے یہ کیس آگے اور مزید جو ہے وہ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ یہاں نہیں ٹھہرے گا جب کورٹ میں یہ سارے لوگ بلائے جائیں گے اور ان کے بیانات آئیں گے تو کہانی اور کھلے گی اور جس طرح آج قاضی فائز جیسا نے کوشش کی کہ ان کے الٹی میٹ بینی فیشری کا نام حامد کھان کی زبانی کہلوایا جائے لیکن حامد کھان نے بڑے سمارٹ لی اس کو ایورٹ کیا اور اپنے جو پارٹی لیڈر ہیں ان کا نام نہیں لے پائے ایز ای بینی فیشری لیکن آنے والے دنوں میں جب فیض حمی صاحب آئیں گے اور باتیں کریں گے کہ انہوں نے یہ سارا کام اپنی ڈیوٹی کے تحت کیا اور باجوا صاحب کے حکم پر کیا تو باجوا صاحب اگر پھر بلائے گئے تو وہ کہیں گے کہ یہ سارا کام عمران خان کے بینی فیٹ کے لیے اور وزیراعظم سے وہ اکمات جاری کر رہے تھے آگے آنے والے دنوں میں بڑے ہی کوٹ میں جو دلچسک کرسکے مناظر ہوں گے جس سے پاکستان کی جو پولٹیکل ہسٹری ہے وہ دوبارہ سے ڈسکس ہوگی تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہی ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک دیں بہت شکریہ